بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عثمان ایک پرنٹنگ ایکسپرٹ اور آپ کے لیے لے کے آتے ہیں نئے نئے پرنٹنگ بزنس کے آئیڈیاز اور نئے نئے چیزیں تاکہ آپ سیکھ سکیں اور سیکھ کے آپ پرنٹنگ کا بزنس کر سکیں آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ لیٹر ہیڈ یا لیٹر پیٹ جو ہوتا ہے یہ کس طرح بنتا ہے یہ ڈیزائن کیسے ہوتا ہے ڈیزائن ہونے کے بعد پرنٹنگ میں پروسس میں کیسے جاتا ہے پوری ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو کے اینڈ میں اس کا موقع بنانا بھی آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح آپ آسانی سے ایک لیٹر پیٹ کا ڈیزائن بنا کے اپنے کسٹمر سے اپروو کروا سکتے ہیں اور اس کو کسی طرح تھرڈ پارٹی سے پرنٹ کروا کے پرنٹ آن ڈیمانڈ مادل کے تحت آپ پرنٹنگ کروا سکتے ہیں لیٹر ہیڈ یہ لیٹر پیٹ جو ہوتا ہے یہ ایک سٹینڈرڈ سائز میں ہوتا ہے جو کہ اس کو ہم عام طور پر اے فور سائز کہتے ہیں جس طرح کہ یہ ایک پرسکرپشن پیٹ میرے سامنے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ سنگل کلر میں پرنٹ ہوا ہے یہ فور کلر میں بھی پرنٹ ہو سکتا ہے آپ کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ پرنٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی چیز آپ نے ڈیزائن کرنی ہو اس کا سائزیں میئر کرنا ہوتا ہے اس لیٹر پیٹ کا سائز آپ کے سامنے میں میئر کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے کوئی بھی چیز ڈیزائن کرنے سے پہلے میئر کرتے ہیں تو اس کو اگر ہم میئر کریں تو یہ جو سائز بن رہا ہے اس وقت یہ ہے تقریباً ساڑھے آٹھ انچ اور ٹاپ سے باٹم یہ جو ہے یہ تقریباً ہے ساڑھے گیارہ انچ تو اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارے کس سٹینڈرڈ سائز سے نکلتا ہے تو یہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے تئیس چھتیس کا آٹھ وہاں نو ضرب ساڑھے گیارہ انچ اس میں سے یہ لیٹر پیٹ نکلتا ہے دو تریکے سے لیٹر پیٹ پرنٹ ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اے فور سائز پر اگر پرنٹ کرنا ہے تو اے فور سائز جو ہے وہ نو ضرب ساڑھے گیارہ سے تھوڑا سا اسٹا فرق ہوتا ہے وہ سوہ آٹھ ضرب پونے بارہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ جو اے فور پر اگر آپ نے لنا ہے تو ریڈی میڈ پیپر جو پیکٹ میں بند آتا ہے دبل اے کا ہو گیا یہ کوئی بھی پیپر ہو گیا وہ مارکٹ سے لیں گے اور اس کے اوپر پرنٹ کر لیں گے ادروائز آپ جو ہے ریم میں اگر بڑے ریم میں لے کے پرنٹ کریں گے تو آپ کو آٹھ ساڑے گیارہ پر پرنٹ کرنا پڑے گا آپ چلتے ہیں سکرین پر اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے لیٹر پیٹ ایک ڈیزائن ہوتا ہے اس کا موقع کیسے بنتا ہے اور وہ پرنٹ ریڈی کیسے بنتا ہے سب سے پہلے ہم یہی دیکھیں گے کہ ہم نے سائز کون سا لگانا ہے کوئی بھی چیز ڈیزائن کرنے سے پہلے سائز بنیادی چیز ہے تو اس کا سائز میں انچز میں کرتا ہوں تو ہمارا جو پیپر کا سائز میں نے آپ کو بتایا ہے وہ نو انچ با ساڑے تھاڑے گیارہ انچ ہوگا یہ ہم اپنے پیپر کا سائز جو ہے اس وقت اے تھری ہے اس کو کر لیں گے نو زرب ساڑے گیارہ کریں گے تو یہ ہمارا پورا پورا دیزائن ہو جائے گا یہ ہمارا کٹنگ مارک کا دیزائن ہوگا اس پر ہماری کٹنگ ہونی ہے تو پہلے ہم دیزائن کرتے ہیں بعد میں اس پر اکوپر کٹنگ کے مارکس بھی لگائیں گے اور ریجسٹریشن مارکس کیسے لگتے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کہا کرنا ہے کہ کوئی بھی لیٹر پیٹ دیزائن کرنے کے لیے کمپنی کا نام ہونا چاہیے فار گزمپل اے بی سی ٹریڈنگ کمپنی ایک کمپنی ہے جی ٹی آر ای ڈی آئی این جی اے بی سی ٹریڈنگ کمپنی کمپنی کا نام ہے جی ان کا اڈریس جو ہے وہ ہے جناب نسبت لاروڈ ان کا اڈریس ہم رکھ لیتے ہیں نسبت روڈ لاہور اور ان کا فون نمبر جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں 033367967 یہ ان کا نمبر آگیا جی اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈیزائن کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا ڈیزائن پراپر لگے یہ ایک میں نے لائن لگائی ہے اس لائن کو تھوڑا سا سٹائلائز کرتے ہیں بلیک کلر دیتے ہیں بلیک کے اوپر ییلو کلر سے لکھتے ہیں یہ ہم نے ییلو کلر سے لکھ دیا کمپنی کا نام اور اس کے نیچے پھر ایک ییلو لائن لگا کے اس کے اوپر ہم نے لکھ دیا ہے ایڈریس ایڈریس کا پوائنٹ سائز کم از کم بارہ ہونا چاہیے بارہ پر کر دیا یہ ایڈجسٹ ہو گیا اور جب ایک کمپنی ہے ظاہر ہے تو کمپنی کا کوئی نہ کوئی لوگو بھی ہونا چاہیے چھوٹا سا لوگو بھی ہم ڈیزائن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ لوگو کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں یہ ہم نے اے کا ورڈ لے لیا ہے اے کو ہم سلکر فاؤنٹ دیتے ہیں یہ فاؤنٹ دے دی ہے سلکر اس کے بعد ہم نے لگا لیا بی اور یہ آگیا سی اب ہم کیا کریں گے کہ اے کو تھوڑا سا ٹلٹ کر دیں گے بی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہ اے بھی ہو گیا اور سی کو ہم نے اسی بی اسے سی بنانا ہے تو یہاں سے لا کے اس کو تھوڑا سا ہم کر دیں گے جی کٹ یہاں سے اب یہ دیکھیں کہ اے بی اور سی کی لوگ ہماری پوری آگئی یہ چھوٹا سا ہمارا لوگو بن گیا ہے لوگو میں بھی ہم جو کلر ہیں ہمارے انہی کے یلو اور بلیک جو ہے اس کو بلٹ ان کرنا ہے تو اس کے درمیان میں یہاں پہ ہم ایک یلو لائن لگا دیں گے یہ آپ کا اے بی سی جو ہے یہ کلیر آپ کا لوگو بن جائے گا تو یہ لوگو بھی ان کا بنا دیا ہم نے لیٹر پیٹ بھی بنا دیا اب لوگو کو پلیس کریں گے اس کی لیفٹ سائیڈ پہ اس کا فاؤنٹ بھی چینج کریں گے تاکہ یہ اچھا فاؤنٹ آ جائے کوئی کمپنی کا نام کا یہ جناب اس کا فاؤنٹ آ گیا یہ اس کا لوگو بن گیا لوگو اٹیچ ہو گیا یہ دیکھیں جی لیٹر پیٹ کی شکل و صورت بننی نظر آ گئی چونکہ یہ ایک ٹیٹوریل میں صرف آپ کو بنانا سکھانا ہے اور یہ سکھانا ہے کہ یہ پرنٹ کیسے ہوگا اس طرح سے میں ڈیزائن پہ بہت زیادہ محنت نہیں کر رہا جس آپ کو ایک رف آئیڈیا دے رہا ہوں کہ کس طرح سے لیٹر پیٹ بن سکتا ہے اچھا جی اس میں اب ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو ہمارا لوگو تھا اس لوگو کو اٹھا کے نیچے وارٹر مارک بھی کر دیتے ہیں تاکہ لیٹر پیٹ کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ ہمیں اچھا لگے اس کو تھوڑا سا میں نے ٹیلٹ کر دیا ہے ٹیلٹ کرنے کے بعد اس کو ٹرانسپرینسی اس کے اوپر آن کی ہے سوری پہلے میں اس کو بٹ میں میں کنورٹ کروں گا پھر میں اس کی ٹرانسپرینسی کام کروں گا اور اس کو تقریباً اٹی پرسنٹ اٹی وینی بلکر یہ بلیک کلر ہے کیونکہ اس کو میں نائنٹی پرسنٹ پر لے جوں گا تو اور اس کو میں کر دوں گا یہاں پہ پاور کلیٹ اب بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک پوری لیٹر پیٹ کے آپ کے لکھ تیار ہو گئی ہے لیٹر پیٹ پہ نیچے نمبر اور ریفرنس نمبر اور ڈیٹ دینا جو ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ریفرنس نمبر کا ایک خانہ بنا دیں گے اور رائٹ سائیڈ پہ ہم ڈیٹ کا ایک خانہ بنا دیں گے یہ ریفرنس نمبر اور ڈیٹ کے بعد یہ پورا لیٹر پیٹ آپ کا ڈیزائن ہو گیا ہے اچھا اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پرنٹنگ کیلئے ریڈی ہے اس کو کتنی جگہ چاہیے ہوگی تو ہم نے جو سائز لگایا تھا سوا آٹھ انچ اور دس پرنٹ پچاسی انچ جو سائز تھا اس سائز کو ہم نے اب بنانا ہے کٹنگ کے مامارس لگانے ہے یہاں پہ ٹرم لائن لگانی ہے تاکہ پرنٹنگ والا بندہ یہاں سے کٹنگ کر کے مجھے لیٹر پیٹ دے دے اچھا اب جب میں نے یہاں سے کٹنگ لگانی ہے تو میں یہ تو نہیں چاہوں گا کہ میرا یہ جو لیٹر پیٹ کا اوپر والا پورشن ہے یہ بالکل اس کے ساتھ سے شروع ہو تو میں کیا کروں گا اوپر سے تقریباً کوئی ایک پون انچ کے قریب میں جگہ چھوڑ دوں گا تاکہ اوپر سے لیٹر پیٹ کے اوپر اس طرح یہ لیٹر پیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر سے تھوڑی سی جگہ یہ خالی نظر آ رہی ہے اس طرح یہ خالی جگہ میرے پیٹ میں بچ جائے اس کو میں نے یہاں پہ چھوڑنے کے بعد کیا کیا ہے کہ ایک لائن لی ہے اس کو میں نے ڈرا کر لیا ہے left to right اور top to bottom اس لائن کو میں نے میرا جو باکس تھا اس کے left کے ساتھ لائن کر دیا ہے اسی طرح اسی کو میں نے copy کیا ہے right پہ لائن کر دیا ہے ان دونوں کو copy کیا ہے اور bottom پہ لائن کر دیا ہے یہ کیا ہوا کہ یہ میرے trim لائن بن گئے یہ میرے cutting کے مارکس آ گئے کہ یہاں سے اس نے cuttone ہے اور یہ جو میں نے bottle لگایا تھا یہ ختم کر دیا ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہوگی اب کیا ہوگا کہ جب یہ cutting پہ جائے گا تو یہ والے جو مارکس ہیں جن کو ہم مارک کے عام زبان میں بولتے ہیں trim line اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ trim line لگ گئی ہے اس trim line سے cutting ہوگی تو میرا letter pad جو ہے exactly اس size کا سوا 8 inch by 10.85 تقریباً 11.11 یہ میرا تیار ہو جائے گا اور پورے کا پورا letter pad بن جائے گا اب یہ letter pad print ready ہے printing میں بیجنے کے لئے تیار ہے اس کو ہم export کر دیں گے اور اس فائل کو اگر بیجیں گے تو یہ printing کے لئے ready ہو جائے گا اب ہم نے customer کو دکھانا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا mockup بھی بنایا جائے کیونکہ ہر ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ mockup کیسے بنتا ہے mockup بڑی آسانی سے بن جائے گا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا mockup کیسے بناتے ہیں ابھی ہم جائیں گے google پہ اور جا کے سرچ کریں گے letter head letter head mockup یہاں سے اس کو میں open image in a new type کر دوں گا یہ image میرے پاس آگیا ہے اس کو میں copy کیا ہے copy کر کے تو جناب اس کو میں لے آیا ہوں coreldra میں paste کیا ہے paste کرنے کے بعد اپنا جو میرا letter head تھا اس کو میں نے اٹھا رہا ہے اب یہ کو جو cutting marks ہیں یہ تو میں نے چونکہ mockup پہ نہیں دکھانے ان کو نہیں لوں گا اس کو میں bitmap میں convert کر دوں گا تھوڑی low resolution bitmap بناوں گا کیونکہ یہ صرف میں نے دکھانا ہے تو 300 dpa پہ bitmap بنائی ہے اب وہی ہمارا جانا پہچانا جانا مانا ہمارا envelope tool آ جائے گا envelope tool پہ آ کے اس کے nodes جو ہیں center والے یہ ختم کریں گے ہم دونوں اس کے بعد اس کو state کر دیں گے state کرنے کے بعد اب ہم اس کو چاروں نکروں کو اس pad کی چاروں نکروں پہ رکھ دیں گے یہ جناب یہاں پہ آگی first right والی top right والی یہ bottom right والی آگی اور یہ جو ہے ہماری bottom top left والی آگی اب آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا letter head جو ہے ایک پورے mockup کے اوپر set ہو گیا اپنے customer کو آپ ایسے set کریں گے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میرا letter head جو ہے اس طرح سے نظر آ رہا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے letter head بنایا جاتا ہے اس کو print ready کیسے بنایا جاتا ہے letter head کو آپ just file کو بھیج دیں گے تو یہ ctp پہ جائے گا جہاں سے اس کو اپلیٹے لیں گے اس کے بعد یہ printing پروسس میں جائے گا جہاں سے یہ print ہو جائے گا تو یہ letter head کی printing کا پورا پروسس بتا دیا اس کا mockup کیسے بنانا ہے یہ بتا دیا اسی طرح کی بہت سی ویڈیو بنا کے آپ کو سکھاتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ کس طرح سے آپ printing کا business کر کے ایک ایک item کو سیکھتے جائیں گے اور اس کو بناتے جائیں گے اپنے business کو بڑھاتے جائیں گے ویڈیو کو دیکھتے رہیے چینل کو like اور subscribe کیجئے تاکہ ہماری حسرہ فضائی بھی ہو اور زیادہ زیادہ لوگ سیکھ سکیں اللہ پاک آپ کو آسانیہ اطاف فرمائے موسیقی